موسیقی 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 لوگوں نے ایک دو بیانات میں اس بات پر آمادگی ظاہر کی ہے کہ اگر وقت سے تھوڑے پہلے الیکشن ہو سکتے ہیں تو ہم تیار ہیں اس کے لیے اور کچھ لوگ یہ قیاس آرائی کر رہے ہیں کہ یہ سینٹ کے الیکشن یہ شاید دو مارچ کے لیے انہوں نے فکس کیے ہیں کہ اس کے فوراں بعد یہ الیکشن انانس کر سکتے ہیں یہ حکومت جو ہے یعنی کچھ آثار ایسے نظر آتے ہیں کہ حکومت بھی ذہنی طور پر تیار ہے کہ اگر ہم ارلی الیکشنز کرانا چاہیں تو ہم کرا سکتے ہیں یا ہم کو کرانے چاہیے حالات کا تقاضی یہ ہے اس سے شاید وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ جو حالات بہت تیزی کے ساتھ ان کے خلاف جا رہے ہیں تو شاید وہ اس سے کچھ ان کو ریلیف مل جائے یا پھر یہ الیکشن میں لوگ مصروف ہو جائیں تو جتنی باتیں دایر ہے کہ آج کل تو حکومت کے خلاف باتیں ہی باتیں ہیں کوئی ایک دو بات تو ہے نہیں آپ جس کو بھی دیکھیں حکومت کی خرابیاں بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے یہ حکومت ہے بھی عجیب و غریق قسم کی یعنی ہم نے تو میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنی بترین قسم کی حکومت نہیں دیکھی کہ جو بے انتہا بدنوانی میں ملوث بھی ہے اس کے علاوہ ناہل بھی ہے ان میں اہلیت بھی نہیں ہے میرا اندازہ یہ ہے کہ ان میں اہل لوگ اہل لوگ بھی موجود نہیں ہے کہ جو ملک کو چلا سکیں اور بڑا اچھا ہوگا اگر یہ کسی طرح سے جتنی زردی ممکن ہو اگر الیکشنز ہو جائیں تو وہ لوگ جو ناہے منڈیٹ لے کے آتے ہیں ان کو حکومت کرنا ہے کا موقع ملے ماندل صاحب یہ گین تو آپ کی کوٹ میں ہے آپ کی پارٹی کیوں نہیں ریزائن کرتی جبکہ آپ کے اس آپشن موجود ہے کہ آپ اسیمبلیوں سے ریزائن کر دیں آپ تو زمنی الیکشن بھی جو ہے وہ سٹے ہو چکے ہیں اگر آپ اسیمبلیوں سے سیوا دیتے ہیں تو زمنی الیکشن بھی نہیں ہو سکے گا تو آپ کی پارٹی کیوں نہیں صرف بڑھ رہی آگئے ہیں یہ کئی مرتبہ ہمارے یہ آپشن جو ہے ڈسکس ہوا ہے ہمارا جو ہائی ایس فورم ہے سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا تو وہاں پھر بھی اس پہ سب لوگوں نے آم بات کی ظاہر نہیں کی اور یہ کہا کہ بھئی اس کو ایک آپشن کے طور پر رکھیں لیکن فی الحال اس کا موقع نہیں ہے کچھ لوگ ہمارے یہ سمجھتے ہیں کہ آہ پارلیومیٹ میں موجود رہنے کی وجہ سے اور اسمبلی میں موجود رہنے کی وجہ سے ہم بہت سی باتیں جو باہر کر کے ایک زیادہ اس کو وزن نہیں ملتا کم از کم پارلیومیٹ میں ہم وہ بات کر سکتے ہیں اگر ہم استحفے دے دیں گے تو پھر پارلیومیٹ میں تو اب بات ہی نہیں کر سکیں گے یا اسمبلیز میں تو ہم بات ہی نہیں کر سکیں گے تو اس وجہ سے یہ معاملہ ابھی رکا ہوا ہے لیکن یہ کہ یہ آپشن ایک ہمارے پاس موجود ہے اگر کسی وقت یہ محسوس ہوا کہ بھئی اس کو اس اس پر عمل درامت ہونا چاہیے تو ہو سکتا ہے کہ ہماری پارٹی یہ تیہ کرے کہ اسمبلی سے پارٹی یہ نہیں سمجھتی کہ ڈیلے ہو چکے آلریڈی اس فیصلے میں اگر کرنا ہے فیصلہ تو ابھی کر دینا چاہیے ابھی ایسا نہیں سمجھتے ہمارے یہاں کی ایک بڑی اکثریت ہے وہ اس بات کی حامی نہیں ہے کہ اس پہ دیے جائیں اچھا رشید رضی صاحب کیا لگ رہا ہے آپ کو قانونی محاس پہ اب بہت سارے مقدمہ تبھی موجود ہیں منصور اجاز نے آنا ہے بیان ان کا ہونا ہے اور پیوز پارٹی کے لوگ ان کو چاہتے ہیں کہ وہ آ کے یہ بھی بتائیں کہ بینظیر کے حکومت کیوں گرائی تھی انہوں نے اس میں کیا ان کا رول تھا یہ سارے معاملات قانون کے سامنے ہیں عدالت کے سامنے ہیں اگر یہ چیزیں ٹیک اپ ہوتی ہیں تو کیا ڈی جی آئی سائی کو کروس ایکزیمنیشن کیا جائے گا بہت سارے لوگوں کو تشویش ہے گا اگر ایسا ہوا تو پھر بہت سارے جو ہیں پینڈورا باکس کھلیں گے کس طرح دیکھتے ہیں آپ کیسے یہ معاملات سمٹیں گے دیکھیں جہاں تک رحمان ملک صاحب کا یہ کہنا کہ جی یہ بینظیر گورنمنٹ کو ٹاپل کرنے میں انوالڈ تھے تو ابھی تک کوئی نہ اس قسم کی کوئی ایف آئی آر ہے نہ کوئی ریپورٹ ہے کس پر وہ انویسٹیگیشن کریں گے اور یہ بڑا میں پریشان ہوں یہ بیان سن کے رحمان ملک صاحب کا اس لئے کہ پیپلز پارٹی کی پوری خیادت یہ کہتی ہے کہ جی یہ بالکل غیر ضروری آدمی ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے منصور اجاز اس کے ایک میموں پہ آپ نے پوری پاکستان کو ہلا دیا ایک طرف تو وہ منصور اجاز کو اس طرح سے کہتے ہیں کہ بیلکل غیر اہم انسان ہے اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ جی اس نے گورنمنٹ ٹاپل کی تھی آپ اس کا دیکھے نا خود ہی کانٹرڈٹ کر رہے ہیں خود ہی کانٹرڈٹ کر رہے ہیں کہ وہ اتنا امپورٹنٹ آدمی ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کے خلاف کوئی ایویڈنس ہے اس قسم کی کہ یہ لکھتا ضرور رہا ہے رائٹر ہے کولمنسٹ ہے پیپلز پارٹی کے خلاف بھی اور پاکستان میں آئی ایس آئی کے خلاف بھی لکھتا رہا ہے لیکن وہ ایک فورن نیشنل ہے اس کی سیکیورٹی کا ذمہ در کون سا ادار ہے پاکستان میں داخلہ ہونی چاہیے یا آئی ساہیے ہیں انٹیریئر منسٹری ہے فوج کا تو کوئی رول نہیں ہونے چاہیے فوج کا رول ہمارے ہاں بدقسمتی ہے سالک مجید صاحب لوگ پڑھتے نہیں ہیں تیس جولائی اکتیس جولائی کا جو فیصلہ ہے چودہ رکنی بینچ کا اس میں بڑے واضح انداز میں سپریم کورٹ نے ڈیفائن کیا ہے آرمی کا رول اگر وہ لوگ پڑھ لیں تو بہت سے ذہن میں سوالات ہو جائیں گے اور اس میں وہ یہ کہتی ہے کہ کہا گیا ہے کہ فوج صرف اور صرف فیڈل گورنمنٹ کے کہنے سے انٹروین کرے گی اثر وائز نوٹ یہ بڑا کلیر ہو چکا ہے اس میں مزید بات کرتے ہیں وقت وقت چھوڑی سی بریک کا ناظرین ہمارے ساتھ رہی گا حاضر ہوتے ہیں چلنا ہم ہاتھ کے بعد جیتے گا یہ چالنج نئے ایریل بلو میں ہے ایڈوانس مایکرو کلیننگ بوسٹر صرف ایک دھلائی میں سخت داغ بہتر نکالے کیا ایک دھلائی میں ایریل نے صاف کیا اور آم پاورڈر نے چلے آم پاورڈر کو دیتے ہیں ایک اور چانس تو کس نے جیتا ایک دھلائی چالنج وہی ویم لانگ بار ملے اب صرف ٹیٹھ روپے میں تو اب برطنوں کی رگڑائی اور مشکل دھلائی ختم ویم چکنائی مٹائے ایک وقت میں نیا سن لائک واشنگ پاورڈر اس میں لیمو کی طاقت اور ہزاروں پھولوں کی خوشبی نیا سن لائک واشنگ پاورڈر چھوٹا پاک صرف پچیس روپے میں ہی سٹائلش موٹر سائیکل مہنگی تو ہوگی بلکل نہیں کیمت سے فورٹی نائن تھاؤزن نائن ہندرد اور آپ کی سٹائل پرانا اور اتنی کیمت ایگل فائر بلٹ سیونٹی نیا دیزائن جدیب ہیڈ لائٹ اور میٹرز سپیشل سائلنسر نئے ہیوی دیوٹی شاک ابزاربر خوبصورت ایل ایڈی انڈیکیٹرز اور کلر میچنگ مکہ فائر بلٹ سیونٹی سیونٹی سے کچھ اور زیادہ ایک منٹ ایک منٹ میں ریسیل میں پیسے بچاؤں گا تمہارا خیال ہے کہ تم بچاؤں گا میں تو بچا بھی چکا ہوں سوئی نورڈرن گیس پائپ لائنز لیمٹیڈ عوام الناس کو متعلق کرتا ہے کہ گیس چوری اور متعلقہ آلات میں غیر قانونی رد و بدل اب تازیرات پاکستان اور فوجداری قوانین کے تحت جرم ہے دفعہ 462D 462E اور 462F کے تحت گیس چوری گیس میٹر میں ناجائز رد و بدل اور ٹرانس میشن یا ٹرانسپورٹیشن لائنز کو نقصان پہنچانے والوں کو چھ ماہ سے لے کر چودہ سال تک قید یا ایک لاکھ روپے سے دس لاکھ روپے تک جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں اپنے اردگرد ہونے والی گیس چوری کی اطلاع سوئی نورڈرن گیس پائپ لائنز کے نمبر 042-99202-432 پر دیں اس ونٹر آپ کا نکھار کس طرف جائے گا کول کریم کی طرح یا فیر ان لولی ونٹر فینس کی طرح فیر ان لولی ونٹر فینس کریم اب سردیو میں بھی نکھار بڑھاؤ نیا ایریل بلو مائیرو گلیننگ بوسٹرز کی طاقت لیے پاکستان بھر میں لائیا نیا چالنج آج ہم اس دسترخان کے ذرگے ایریل کو آزمائیں گے آپ کے سب سے مشکل داخ پہ سالن جو گہرائی تک جن جائے اور جس کو ایک دھلائی میں نکالنا لگے ناممکن تو کون جیتے گا یہ چالنج نیا ایریل بلو میں ہیں ایڈوانس مایکرو گلیننگ بوسٹرز صرف ایک دھلائی میں سخت داغ بہتر نکالے کیا ایک دھلائی میں ایریل نے صاف کیا اور آم پاورڈر نے چلیں آم پاورڈر کو دیتے ہیں ایک اور چانس تو کس نے جیتا ایک دھلائی چالنج خوش آمدید ناظرین پروگرام نیوز ڈیسٹ میں آج ہم بات کر رہے ہیں سیاسی اور قانونی محاذ پر آگے کیا ہوگا ہمارے ساتھ شریک کے گفتگو ہیں ممنون حسین صاحب رشید رضی صاحب شائق عثمانی صاحب بریک میں جانے سے پہلے رشید رضی صاحب نے حیالت کا اظہار کر رہے تھے اس وقت میں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے سابق وزیر اعلیٰ سندھ لیاقت علی خان جتوئی صاحب نے جی سلام علیکم لیاقت صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں بس میں پانی بڑی دھومہ دار پریس کانفرنس اور جلسوں میں تقریریں کر رہے ہیں آپ حکومت کے خلاف کے کرپشن ہے ناہلی ہے اور حکومت جو ہے وہ جس قدر جل چلی جائے اتنے ملک کے لیے بہتر ہے کیا سمجھتے ہیں آپ کس طرح حکومت جائے گی کوئی آئینی طریقہ نظر آتا آپ کو صدر وزیر اعظم کی رخصتی کا میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم تو تقریریں کر رہے ہیں ہم تو پاکستان کے بچانے کی بات کر رہے ہیں آپ دیکھیں کہ پاکستان کی صورتحال پاشی کیا ہمتی ہے سارے قومی ادارے تباہ ہیں مگروز ہیں کوئی ادارہ نہیں بچا جس سے کوئی منافعہ یا آمد نہیں ہو آپ کے سارے پیسے یہاں سے ٹرانسپر ہو کے چلے گئے ہیں ملینز ملینز سالرز میں پینٹ ہاؤسز خریدے جا رہے ہیں پینٹ ہاؤسز خریدے جا رہے ہیں بلٹ پروک گاڑیاں خریدے جا رہی ہیں بیل پریجز میں ون ملین پاؤنڈ کی شاپنگیں ہو رہی ہیں تین سو ارب روپے کا صرف سارج پہ کمیشن لیا گیا ہے آئے بیس میں مائیس بائیس بچیس ارب روپے کی کمیشن ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ جب ملک کا حال یہ ہو کہ صرف کرپشن ہو اور کوئی ایجنڈا اور منشور نہ ہو تو سالک مجید صاحب آپ مجھے بتائیں ہم تقدیر نہ کریں تو کیا کریں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو بھی محب وطن پاکستانی ہیں اور میں آج سٹی اکسیس صاحب کو بھی میں جلسوں میں کہہ رہا ہوں لیکن آپ کے بھی درست سے یہ متعبادہ وزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ کونسا ایسا کانسٹویشن دنیا کا ہے جس میں امنیٹی ہو پریزیڈنڈ یا گوونر کو کہ وہ قتل کر لے وہ کرپشن کر لے اور وہ ملک کے سارے اداریں دفاع کر لے کوئی چیز پر لے کس طرح کی یہ آپ نے امنیٹی دی ہے ایڈو ناٹ بلیو انس امنیٹی اور ایڈنگ سپریم کورٹ اس کی انٹرپیٹیشن شکری کریں اور اس کو ختم کریں تاکہ آنے والے دنوں میں حکومتوں میں کسی کو حمد نہ ہوگی یہ کرپشن اور اس طرح کے کرپنل کیسے اچھا لیاکہ جتوئی صاحب دیکھیں اگر سب جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں تو پھر جمہوری طریقہ ہونا چاہیے وہ ہے پارلیمنٹ میں مواقضہ کر لیں آپ صدر کا اگر آپ کا صدر کرپشن کر رہا ہے وہ بہت سارے الزامات کی ضد میں ہے تو اس کا مواقضہ پارلیمنٹ میں کیوں نہیں کرتے پارلیمنٹرینز میری بات سن لے جانا آپ کونسی جمہوریت کی کر رہے ہیں سالک مجید صاحب یہ جمہوریت میں جس میں سیبنٹی پرسنٹ میمران کی جالی دگریہوں جو جالی دگری لے کے آئیں گے وہ عوام اور قوم کی کیا خدمت کریں گے شروع سے یہ جو غلط ایفیجیوٹ پائل کر کے آئیں گے ساٹھے تین کروڑ جو تھے جالی موٹ لگتے پڑے ہیں ایٹی پرسنٹ بیورس پارٹی کو پڑے ہیں بینر جی صاحبہ کو شہید کرا کے اور آپ نے اقتدار پر غصہ کیا ہے یہ کس طرح کی ضمویت ہے جس میں گریب لوگوں کی زندگی جو ہے وہ عطاب بن گئی ہے چینی مہنگی آٹا مہنگا تبسیہ مہنگی خاک مہنگی پیٹول مہنگا سینچی مہنگی دیزل مہنگی کون سی ایسی چیز ہے اس پلک میں جو کہ گریبوں کے لیے مجیسر ہو گریب بچے پیچ رہے ہیں خود کو جلانے جتوئی صاحب ہوتا کہتے ہیں کہ ہماری حکومت کو چلنے نہیں دیا جاتا جب بھی پی بس پارٹی کے حکومت آتی ہے اس کی ٹانگیں کھیچی جاتی ہیں اس کو جو ہے وہ گسیٹا جاتا ہے کبھی مقدمے بازی میں کبھی میڈیا ٹرائل میں کام نہیں کرنے دیا جاتا عوامی خدمت نہیں کرنے دی جاتی ٹائم پورا نہیں کرنے دیا جاتا چار سال میں جو خدمت کی ہے عوام کی کیوں ہی نکلتے ہیں باہر عوام میں عوام نے تو ان کے خلاف ریفرینڈم دے دیا ہے یہ تو ساری انہوں نے تباہی کی ہے اپنی ڈانگیں اتنی نہ فیلائے کہ ان کو کھینچا جائے وہ اپنے صحیح کریں کرپشن اتنی کرپشن میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی کس طرح سے موقع کیا جائے اب تو یہ ہے کہ یا یہ رہیں یا ملک رہیں مدانہ خاصتہ اتنی گمبی اور خطرناک صورتحال ہے عمر امان نہیں ہے روڈ شیڈنگ اپ تو کیس تاپریشن بھی نہیں ہے ایسے ایسے لوگوں کو لے آئے ہیں جو مشہورے زمانہ کربت لوگ ہوں آپ کیا چاہتے ہیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ خدا نہ خاصتہ ملک کی جو ہے گاری پٹلی سے اتر جائے اور یہ جب مجھے تو نہیں ہے میں کہتا ہوں یہ جتوئی صاحب کیا آپ نے آپ کے ساتھیوں نے اور آپ کے حکومتوں میں لوگوں نے اپنے پیسے جو ہیں وہ بیرون ملک نہیں بیجت تھے آپ لوگوں کے فورن اکاؤنٹس نہیں ہیں آپ لوگوں کے باہر بنگلے جائدادیں نہیں ہیں آپ لوگ اپنے ساتھیں ظاہر کر رہے ہیں اس طرح مانحن کہہ رہے ہیں تو وہ بھی کر دیں گے میرا کہیں فورن اکاؤنٹ مل جائے میں اس کے لیے جواب دوں ہماری وزراء کا کوئی ثابت بھی کر لے جہاں تو ماشاءاللہ کرپشن کا حمام گرم ہے تولیے بھی ہیں شمکو بھی ہے جاول بھی ہیں ٹکسٹر بھی ہیں دیرپاہ جاد بھی ہیں تو صالق مجید صاحب یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ عوام سے کیوں نہیں رجوع کرتے میں آج یہ کہتا ہوں چیف جیسس آف پاکستان کو کہ مہربانی کر کے ایک کوئی شک کو رائیں نہ روحو کے پیسے ملک میں واپس لائیں اور یہ چار سال کی جو کرپشن ہوئی ہے اس کا سوئیو مٹو نوٹیس لیں اور یہ پیسے پاکستان کے ننگے پاؤں گریب کم لوگوں کے ہیں جو اس ملک میں واپس آنے چاہیے باقی آپ ریکھیں کہ کیا صورت کہانے ملک یہ پھر ٹھیک ہے لیکن جو دریس صاحب آپ کا پائنٹ ویو آگیا ہے اور کافی چیزیں آپ نے بیان کی ہیں انشاءاللہ آپ سے پھر رابطہ ہوتا رہے گا بہت شکریہ آپ نے کمتی وقت نکالا بات کی جی جسٹی شایق عثمانی صاحب بات کافی آگے بڑھ گئی اور انہوں نے بھی حکومت کے حوالے سے بات کی ہم قانونی حوالے سے بھی بات کر رہے تھے ایک تو انہوں نے کہا امیونٹی نہیں ہونی چاہیے دنیا کے کون سے ملک میں ہے یا اسلام میں کیا امیونٹی ہوتی ہے حق میں بخت کو تو اس پر تھوڑا سا آپ اپنی بھی رائے دیں پھر اتضاد ایسن نے جو موقف لیا ہے کہ جس تسنا ہے توہین عدالت نہیں ہوئی ہے یا جس طرح وہ کہتے ہیں کہ مشرف کی حضرداری کے معاملے میں فرق ہے وہاں پہ سیول نویت کا معاملہ تھا جہاں فوجداری نویت کا معاملہ ہے اور آج جسٹس قلیل الرحمن رمضے صاحب نے کہا ہے کہ سویس حقام کو جو خط لکھا گیا تھا بعد میں واپس لیا گیا یہ سیول نویت کا معاملہ تھا اور خط لکھتے وقت اس کا فوجداری معاملے سے کوئی تعلق نہیں تھا آپ کا کیا بھی ہوئی لیکن 248 جو آرٹکل ہے ابھی تک اس کی کبھی انٹرپٹیشن صحیح طریقے سے نہیں ہوئی لیکن وہ صاف کہتا ہے 248 کہ کوئی کرنیل پروسیڈنگز پریزیڈنٹ کے خلاف شروع نہیں ہو سکتی اور اگر کوئی پروسیڈنگز آلیڈی ہیں تو وہ کنٹینیو نہیں کر سکتی یہ صاف لکھا ہوئی اس کے اندر کرنیل پروسیڈنگز نوٹ سیول پروسیڈنگز اب وہ جہاں تک اس کا دشمنی ہو کسی زمانے میں وہ جا کر کے کسی پولیس تھانے میں جا کے ایف آئی آر کٹوا دے پریزیڈنٹ کے خلاف تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا پریزیڈنٹ کو اس کو ڈاک میں تو نہیں لاسکتے ہر دفعہ تو اس چیزوں کو روکنے کے لیے آئین میں اس کی گنجائش ہے اور اس طرح کی گنجائش بہت سے ملکوں میں لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی ایک بہت بڑا چور پیسے استعمال کر کے پریزیڈنٹ بن جائے اور کہے جی آپ مجھے وہ ٹش نہیں کر سکتے یہ تو مقصد نہیں تھا اس کین کین کا جو مقصد تھا رو اور تھی اور جو کہا جاتا ہے وہ الگ چیز ہے کیونکہ یہ تو کوئی دنائی نہیں کرتا کہ وہ پیسے جو بھی ان کے تھے وہ باہر پڑے ہوئے ہیں اور یہاں سے نکالے گئے تھے کوئی دنائی تو نہیں کرتا اس کو اور اس کا کیس ابھی چل رہا ہے لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں ٹش نہیں کر سکتے کہ ایمیونٹی نہیں ایمیونٹی ہے ہم تو اب اس کا دیکھیں ابھی تک جو پیپلز پارٹی نے کبھی کھل کر کے یہ نہیں کہا کہ ہمیں ایمیونٹی ہے وہ اس کا سہارہ ضرور لیتے تھے سیاسی طور سے لیکن قانونی طور پر کبھی انہوں نے نہیں کہا کسی پروسیڈنگز میں کہیں نہیں کہا یہ پہلی طفعہ ہے جو ان کی ہیئرنگ دو دن پہلے جب کورٹ میں ہوئی تھی تو اس میں وزیر آدم صاحب نے کہا کہ ہم نے یہ اس وقت سے خط نہیں لکھا چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو ایمیونٹی تھی تو اس پہ کورٹ نے ان سے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم یہ مان بھی جائیں کہ آپ نے بانفائیڈ یہ سمجھ کر کہ یہ آپ نے ایکشن لیا تو ٹھیک ہے پھر یقین آپ کنٹیمٹ کورٹ کے وہ گلٹی نہیں ہو سکتے اگر ہم اس کو مان بھی جائیں لیکن پھر ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ایمیونٹی ہے کے نہیں ہے یعنی یہ ایشو وہاں پہ کورٹ کے سامنے آگیا پہلی دفعہ پہلی دفعہ تو کورٹ نے کہا بھئی ٹھیک ہے آپ کریں اس پہ ڈیلائی now we have to decide کہ یہ ایمیونٹی آپ کو ہے بھی کے نہیں ہے اگر فرض کیا ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ایمیونٹی نہیں ہے تو کیا آپ خط لکھ دیں گے یہ سوال پوچھا گیا ان سے تو اب اس پہ اب اصل میں پہلی دفعہ یہ لوگ بڑے آرام سے یہ لوگ دونوں چیزیں استعمال کرے تھے سیاسی طور پر کچھ کہتے تھے لیگل طور پر نہیں کہتے لیکن اب یہ فیصلہ ہونا ہی ہونا ہے اب یہ فیصلہ کیا ہوگا میں تو اس کو پریزیوم نہیں کر سکتا چونکہ افٹر آل ایمیونٹی کا قانون آئین میں وہ یہ تھا جہاں تک اسلامی چیز آپ بیان کر رہے ہیں یہ تو معنی ہوئی بات ہے کہ اسلام میں کسی کو ایمیونٹی نہیں ہے ایون ہیر اوزہ سٹیٹ جو ہے اس میں اور ایک آرڈنری انسان میں کوئی فرق نہیں ہے اس طرح کی ہزار مثالیں ہیں لیکن بھر صورت یہ ہمارے آئین کا حصہ ہے ہماری کورس جو ہیں وہ کوئی آئین کو برخواست نہیں کر سکتی ہیں آئین کی کسی شک کو اگر صدر مملکت کو آئین کے وجہ سے استثناء حاصل ہے تو کیا چیف جسٹس کو بھی اسلامی نکتہ نظر سے دیکھا جائے تو ان کو استثناء نہیں ہونا چاہیے ان کے خلاف بھی اگر کوئی بات ہو تو اس کا ایک پسیجر آئین میں موجود ہے اگر کوئی چیف جسٹس یا کوئی بھی جاج ہو اس کے خلاف کوئی بات ہے تو آپ ایک ریفرنس بھیج دیں سپریم جیدیشل کانسل کے پاس سپریم جیدیشل کانسل اس پہ فیصلہ کر دے گی تو آئین میں تو ہے ایک سپریم جیدیشل کانسل کی کاروائی کو عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا جبکہ یہاں پہ تو چیلنج بھی ہوئی تھی اور اس کو جسٹس رمدے نے کواش بھی کر دیا تھا جی وہ یقیناً ہو گیا ہے لیکن وہ ایک الگ انسیڈنٹ تھا اس میں ملیفائیڈ انوالو تھے اس میں جنرل جو تھا اس نے غلط طریقے سے آبیٹریلی ایک فیصلہ کیا تھا وہ اور وجوات تھی لیکن ویسے نومل سرکمسٹنسز میں جو آج کل ہیں نومل سرکمسٹنسز میں کسی کے پاس بھی کوئی چیز ہو اور جو جو آئین میں لکھا ہوا ہے آئین میں لکھا ہوا ہے یہ کہ کسی طرف سے انفرمیشن آئے اس میں مزید بات کرنا چاہوں گا وقت ہو گیا چھوٹی سی بریک کا ناظرین مارسات رہی گا حاضر ہوتے ہیں چنل لمحات کے بعد خوش حامدن ناظرین پروگرام نیوز ڈیس میں آج ہم بات کر رہے ہیں سیاسی اور قانونی محاذ پر آگے کیا ہونے والا ہے ہمارے صاحب شریک گفتو ہیں جسٹر شاہد عثمانی صاحب رشید رزوی صاحب ممنون حسین صاحب جی ممنون صاحب اگر الیکشن کی تیاری ہے اور قبل از وقت الیکشن پر بات ہو جاتی ہے تو الیکشن جو ہیں وہ کس قسم کے نگران سیٹ اپ پر ہونے چاہیے یہ کیا عدلیہ کی نگرانی میں آپ سمجھتے ہیں کہ ازاد الیکشن ہو سکتے ہیں یا فوج کی نگرانی میں ازاد الیکشن ہو سکتے ہیں یا کس طریقے سے ازاد الیکشن کمیشن نہ ہو جو الیکشن کرائے گا کس پر لوگ یقین کریں گے کہ ہاں یہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو رہے ہیں فری اینڈ فیر الیکشن کمیشن تو بہرحال یہ کہ اس کو بالکل آزاد اور غیر جانبدار ہونا چاہیے اور میرا خیال یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کی مشاورت سے خاص طور پر لیڈر آف دی اپوزیشن اور دوسرے جو اپوزیشن دماتوں کے جو لیڈران ہیں ان کی مشورے سے الیکشن کمیشنر کا اپوائنٹمنٹ ہونا چاہیے تاکہ بعد میں کوئی اعتراض نہ کر سکے اس کی یعنی انٹیگریٹی پر یا دوسرے معاملات پر تو الیکشن کمیشنر اور کمیشن کمیشن میں تو خیال یہ ہے میں خیال سے اب کوئی بہتری آگئی ہے جو ممبران ہیں وہ جو وہ بھی اس پروسس سے گزر کے مقرر کیے گئے ہیں لیکن کمیشنر وہ اس پروسس سے نہیں گزرے ہیں الیکشن کمیشنر تو الیکشن کمیشنر جو ہے اس کو ایک غیر جانبدار آدمی کو تمام سیاسی جماعتوں کی مشاورت سے میرے خیال سے مقرر کرنا چاہیے اور اس میں کوئی شائعبہ ایسا نہیں ہونے چاہیے کہ صاحب الیکشن کمیشن کسی قسم کی جانبداری برتے گا تو انشاءاللہ سب لوگ اس کو مانیں گے اب وہ خود بھی ایسے انتظامات کرے گا آپ کی پارٹی کی کیا سوچ ہے الیکشن کے لیے موضوع ترین وقت کیا ہے جلد از جلد الیکشن تو آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں لیکن ملک کے جو حالات ہوتے ہیں جو موسم ہوتا ہے اس حوالے سے بھی تو دیکھا جاتا ہے کہ الیکشن کے لیے کون سا سیزن جو ہے وہ مفید ہوگا موضوع ہوگا اور پھر الیکشن فہرست نے تیار نہیں ہوئی ہوئی ہے اس کے لیے سپرین گورٹ بار بار کیری الیکشن کمیشن کو آپ کو لگتا ہے کہ دو چرم مہینے میں الیکشن ہو سکتے ہیں لیکن لگنے کی بات تو خیر میں نہیں کہہ سکتا لیکن ہماری پارٹی یہ چاہتی ہے کہ فوری طور پر الیکشن ہونے چاہیے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سے ہمیں بڑا تانے سننے پڑے ہیں فرینلی اپودی آپ بھی تیرستوں پر الیکشن لڑنے کے لیے دیار ہیں نہیں یہ تو خیر مناسب نہیں ہے یعنی یہ تو وقت دیانا پڑے گا لیکن ویسے ہم چاہتے ہیں کہ بھئی کسی غیر ضروری طور پر کوئی زیادہ ان کو وقت نہ دیا جائے اور پھر جتنی بدنامی اس حکومت کی ہوئی ہے اور جتنی بدانتظامی اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ میں تو ان کو ناہیل سمجھتا ہوں یہ کر ہی نہیں سکتے ان سے کوئی امید مت رکھیں تو اس صورت میں زیادہ بہتر یہی ہے کہ نئے الیکشنز ہوں اور کوئی بھی جس کو منڈیٹ ملے وہ پارٹی آ کے حکومت کرے اور لوگوں کے مسائل ہنوانے چاہیے لوگ بڑے پریشان ہیں تو قومی حکومت کی طرح کا کوئی نگران سیٹ اپ ہو یا کس نگران سیٹ اپ تو یا ہی نہیں کہ صدارت الیکشن ہو نگران سیٹ اپ تو باقیدہ ایک طریقہ موجود ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن اور تمام سیاسی پارٹیوں کے مشاورت سے ایک نگران سیٹ اپ ہوگا لیکن صدر یہی رہیں گے صدر یہی رہیں گے یہ بات تو ہے تو پھر ہم مانیں گے الیکشن ہاں اگر اگر سب لوگ بانتے ہیں تو ہم بھی مانیں گے اگر اچھا ہے کہ ان کو خود چاہیے کہ خود چاہیے کہ بھئی چونکہ ان کا کردار کافی مشکوک ہو چکا ہے کہ خود ہی اگر وہاں سے اڑ جائیں تو اچھا ہے یہ اپنا رول ختم کر دیں لیکن بہرحال کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ان کے صدر رہتے ہوئے الیکشنز پہ کچھ لوگ شک کا ادھار کرتے ہیں لیکن بہرحال میں اس میں کوئی بہت زیادہ رائے دنی نہیں کر سکتا اس لیے کہ قانون قانون ہے اس میں زیادہ یہ دونوں شاہبان یہ بتا سکیں کیا لگتا آپ کو زمنی الیکشن رک گئے ہیں تو کیا سینٹ کے الیکشن بھی رک سکتے ہیں اس بنیاد پر کہ جو ایم پی ایز الیکٹ ہو کے آئے ہوئے ہیں یہ تو انہی پرانی بوگس لسٹوں کی بنیاد پر الیکٹ ہوئے تھے جب تک نئی لسٹیں نہیں بن جاتی نیا منڈیٹ نہیں آ جاتا تو نیا سینٹ کا الیکشن بھی رک جانا چاہیے کیا ایسا ہو سکتا ہے دیکھیں ابھی اس قسم کی کوئی پلی سپریم کورٹ کے سامنے نہیں ہیں ابھی سپریم کورٹ جو زمنی انتخابات روکے ہیں وہ اسی لیے کہ الیکشن کمیشن نے خود یہ ایڈمیٹ کیا تھا کہ تین کروڑ ستر لاکھ ووٹرز جو ہیں بوگس ہیں اس میں اور تقریباً وہ نے تین تین کروڑ ووٹرز ہیں جو انلسٹ ہونے ہیں اس اس اسٹیٹمنٹ کے بنیاد پر یہ زمنی انتخابات روک دئیے گئے ہیں اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ سینٹ کے الیکشنز کی ابھی کانسٹوٹنسی پوری نہیں ہوئی ہے اور جو پھر گزشتہ چھے آٹھ مہینہ میں الیکٹ ہو کر آئے ہیں ان کا بھی الیکشن ڈاؤٹ فل ہے تو اگر کوئی اس قسم کی پلی سامنے آتی ہے سپریم کورٹ کے کہ دو مارچ کے سینٹ کے الیکشن کو روک لیں تو میں سمجھتا ہوں ایک بہت سرونگ کیس ہوگا یہ اور اگر ایسی سیچویشن میں فرض کریں کہ نواز شریف کی پارٹی ریزائن کر دیتی ہے صبح اسیمبلی سے تو پھر کیا سینٹ کے الیکشن ہو سکیں گے نہیں پھر تو دیکھیں کانسٹوٹنسی دو باتیں ہوں گی ایک تو یہ کہ کانسٹوٹنسی کمپلیٹ نہیں ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ وہی کہ پھر اس ووٹر لسٹ پہ الیکشن کرائیں گے جس میں الیکشن کمیشن کا ایڈمیشن ہے کہ جی تین کروڑ سے زیادہ ووٹ اور عدالت میں سٹیج دیا ہے تو آپ دیکھیں نا سپریم کورٹ نے بہت سونج سمجھ کے ڈائریکشن دی ہے حالانکہ پھر جو ہے وہ الیکشن کمیشن آئے بائیں کر رہا ہے بائیس فیبری کی سپریم کورٹ نے ان کو ڈائریکشن دی الیکشن کمیشن کی کی ووٹر لسٹ اپ ڈیٹ کریں اور یہ کام تو حکومت کا تھا کی آتے ساتھ ہی اس طرف توجہ دیتے لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کسی انسٹیٹوشن کی طرف جو ہے توجہ نہیں دی گئی ہے ممنون صاحب نے بھی کہا الیکشنز 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 میں پھر اگر یہی لوگ دوبارہ آ جاتے ہیں اب تو جتنے زمنی الیکشن ہوئے ہیں تو یہی لوگ آئے ہیں جن کو سپریم کورٹ نے انسیٹ کیا جالی ڈگری بنیاد پہ وہ بھی دوبارہ وہ نے ٹکٹ دیا گیا وہ دوبارہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بہت اچھا ایک تاثر تھا کہ اداروں میں تصادم اور ٹکراؤ بہت بالکل اروج پہ ہے اور کسی وقت بھی کوئی بہت حترناک صورتیل پہ دو سکتی ہے وقالت کام آ گئی اتزاز حیثن کو لائے گیا وزیراعظم پیش ہوئے اور محلت مل گئی تو اتزاز حیثن کے رول کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں آپ کے نزدیک وہ آج بھی وقالت برادری کے ایک ہیرو ہیں یا جس طرح ان کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں کہ لٹیروں کا جو یار ہے وہ غدار ہے دیکھیں لوگوں نے یہ نعرے لگا میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا ہوں ہر آدمی جو ہے ہر ایکیوزڈ ہر لٹیگرنٹ انٹائٹل ہے اپنے پسند کا وکیل کرنے کے لیے اگر پرائم منسٹر نے اپنے چوہش کا وکیل کیا ہے چودری اتزاز حسن کو تو کسی کو اتراز نہیں ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں میں چار سال سے جو دیکھ رہا ہوں میں مجھے بہت موقع ملا میں نے اٹھارویں ترمیم کا کیس چھ مہینے چلا ہے سپریم کورٹ میں اور میں سپریم کورٹ بار کو رپریزنٹ کر رہا تھا آج تک جو ہے وہ لیگل ٹیم جو تھی حکومت کی بہت ہی کمزور اور نا اہل مجھے اجازت دے کہنے کی مقلع پر مشتمل تھی یہ پہلا موقع ہے کہ انہوں نے ایک اچھے سیزن لائر کو انگیج کیا ہے اور میں تو سمجھتا ہوں کہ جو بھٹو صاحب کا ریفرنس ہے اس میں بھی اتزاز حسن صاحب کو اگر انگیج کریں گے تو کوئی اچھے نتائج نکلیں گے اور اس پہ میں ضرور اختلاف کروں گا کہ جو انہوں نے وہ جو کہتے ہیں کہ زرداری کو استثنہ حاصل ہے مشرف کو نہیں تھا اس لیے کہ دیکھیں اس لیے جو ابھی جسٹس خلید رمدے صاحب کے آپ بات کر رہے تھے ڈائریکشن کیا ہے سپریم کورٹ کی سولہ دسمبر دوہزار نو کے فیصلے میں وہ یہ ہے کہ جو فارمر اٹورنی جنرل ملکیون صاحب نے خط لکھاتا وہ ان اتراج لکھاتا اسے واپس لیا جائے تو یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی استثنہ حاصل ہے اب کوئی اگر ایف آئی آر کاٹتا ہے آپ ایف آئی آر کاٹنے سے پہلے اپنا ڈیفنس پیش کر دیں کہ نہیں جی میرا یہ ڈیفنس ہے آپ ایف آئی آر مت کاٹیں پہلے میرا ڈیفنس سنیں اور تاریخ گواہ ہے کہ سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف اس ملک میں ایف آئی آر کٹی ہے بوٹو صاحب کے دور میں ان کے خلاف جی وہ ایف آئی آر کٹی ہے بات یہ ہے ان کو ٹو فورٹی ایٹ کی پلی اس وقت اویلیبل ہوگی اگر ہو سکتا ہے کہ جی لیٹر ویڈرال کے بعد سویس کوٹ خود کہے کہ ہم ٹائم بارڈ ہو گیا کیس اب کلوزڈ ہو گیا ہے پرنسپل آف ریس جوٹی کارٹا ہے وہ نہ دیں اگر وہ نوٹس ایشو کریں گے تب انہیں ٹو فورٹی ایٹ کی پلی اس پر مزید بات کرنا چاہوں گا وقت کو چھوٹی سے بریک کا ناظر ہمارے ساتھ رہی گا حاضر ہوتے ہیں چند لمحات کے بعد خوشحامد ناظرین پروگرم نیوز ڈیس میں آج ہم بات کر رہے ہیں قانونی اور سیاسی محاصل پر آگے کیا ہونے والا ہے بریک پہ جانے سے پہلے رشید رضی صاحب نے خیالات کا اظہار کر رہے تھے اور میں پوچھنا چاہوں گا شاید عثمانی صاحب سے کہ سویس کوٹ کو اگر خط لکھ دیا جاتا ہے اور اگر یہ لکھا جائے کہ جنرل کے سیئل سے ملک قیوم نے جو خط لکھا تھا اس کو کوٹ کے حکم پر واپس لے لیا جائے ویڈران ٹریٹ کیا جائے تو کیا ہوگا دیکھیں جو آرڈر ہے سپریم کوٹ کا اس ججمنٹ میں وہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جب ملک قیوم کو آثورٹی نہیں تھی لکھنے کی خط تو انہوں نے خط کیوں لکھا اور اگر لکھ دیا اینارو کی وجہ سے جب اینارو ہم نے ڈیکلیر کر دیا نال ان وائٹ تو وہ اس لیٹر کی کوئی حیثیت نہیں وہ لیٹر ایسا ہے کہ جیسے لکھا ہی نہیں گیا اور انہوں نے یہ ڈیریکشن دی کہ آپ ان کو خط لکھ دیں کہ یہ سیچویشن ہے تو جب یہ سب سے پہلے چیمن نیب نے ایک خط لکھا اور اس لیٹر کو پڑھ کے سنائے گیا سپریم کوٹ میں اور میں موجود تھا ہے اس کوٹ میں کسی اور کیس کے سلسلے میں جب وہ پڑھ کے سنائے گیا تو اس میں چیف جیسٹس صاحب نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے آپ نے لیٹر تو لکھ دیا لیکن یہ گورنمنٹ کو معلوم ہے اس کے مطالق کوئی سمری موو ہوئی تھی کچھ ہوا تھا گورنمنٹ کی طرف سے ڈیریکشنز تھی تو انہوں نے کہا کہ نہیں تو انہوں نے کہا کہ اچھا اچھا وہ صرف انہوں نے فیکس کیا تھا لیٹر لکھا نہیں گیا تھا فیکس کیا گیا تھا اور اس کے جو اریجنال ہارڈ کاپی تھی وہ ابھی نہیں بھیجی گئی تھی تو اس پہ چیف جیسٹس صاحب نے جو کہا کہ پرائیم فرسائی انہوں نے کہا کہ یہ لیٹر گورنمنٹ کو لکھنا چاہیے تھا کہ انہوں نے کہا اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا گورنمنٹ کی اور ان کی حاپس میں جو تسل چل رہی ہے یعنی چیئرمن نیب کو کورٹ نے گورنمنٹ تصور نہیں کیا جو چیئرمن کے لیٹر تھا اس کو چیف جیسٹس صاحب نے کہا یہ صحیح نہیں ہے تو اس کے لیے سیکرٹی لوگ کو بلایا لیکن بعد میں وہ چلانی معاملہ ہے لیکن جب شروع ہو گیا یہ سب چکر تو اب اس میں دیکھیں جہاں تھے کہ پیپلز پارٹی کا معاملہ ہے ان کو یہ ڈر یہ تھا کہ اگر یہ لیٹر لکھ دیا گیا تو اس سے کہیں یہ نہ ہو کہ وہ کرمینل کیس جو کہ اپیلٹ کورٹ نے کسی اور کورٹ کو بھیج دیئے تھے سزا سنا کے نہیں سزا نہیں سنایتی ہوا یہ تھا کہ پہلے ایک کورٹ نے اس پر فیصلہ دیا وہ اس وجہ سے دیا وہ بھی ایکس پارٹی فیصلہ تھا چونکہ کوئی ان کے سامنے اپیئر نہیں ہوا ٹھیک ہے نہ بیر نظیر صاحبہ گئی نہ آسید داری صاحبہ کوئی بھی نہیں گیا تھا تو وہ انہوں نے ایکس پارٹی فیصلے دے دیا انہوں نے اس کے خلاف اپیل کر دی ہائر کورٹ میں تو ان کے لاؤ کے مطابق اگر کوئی اپیل ہو جاتی ہے تو وہ سسپنڈ ہو جاتا آٹومیٹکلی تو وہ آرڈر سسپنڈ ہو گیا لیکن جو اپیلٹ کورٹ تھی اس نے جب اس کو دیکھا تو انہوں نے یہ دیکھا کہ اس میں جو سزا تھی وہ جو کی تھی وہ کم تھی لیکن باسورت یہ ایکس پارٹی تھا تو اس کورٹ نے یہ کیا کہ اس کو واپس بھیج دیا لیکن اس کورٹ کے پاس نہیں بھیجا جس نے فیصلہ کیا تھا انہوں نے ایک اور کورٹ کے پاس بھیجا جس کو پاورسی زیادہ سزا دینے کی اس کو بھیجا یہ کیس اس کورٹ کے پاس موجود ہے اس لیے بھیجا گیا کہ جو سزا سنائی گئی وہ کم ہے اس کو بڑھایا جائے اس کو بڑھایا جائے تاکہ وہ بڑھا سکے بڑھایا نہیں جائے تاکہ وہ بڑھا سکے سننے کے بعد تو یہ کیس اس کورٹ میں تھا جبکہ ملک قیون صاحب نے وہاں پہ جا کر کے قتل کر کے اس کو اگر انہوں نے دوبارہ وہاں بھیج دیا تو شاید یہ ری اوپن کر دیں کیس اور وہ کرمینل پرسیڈنگ دوبارہ شروع ہو جائیں اور اب چونکہ یہ پریزیڈنٹ ہیں پاکستان کے یہ تو نہیں کہہ سکتے میں بیمار ہوں یا نہیں ہوں یا اویلیبل نہیں ہوں وہ تو ہے اب یہ رکھ بات اس سے پہلے تو انہوں نے اپلی لی تھی نا کہ میں بیمار ہوں اور انہوں نے سرٹیفکیٹ پیش کرتے انہوں نے شاید ذہنی کیفیت صحیح نہیں تھی ہزار چیزیں انہوں نے استعمال کی تھی اور جرمنٹ لینے کے لیے لیکن اب تو وہ نہیں کر سکیں گے تو اس وجہ سے ان کو پریشانی تھی کہ چانس تھا حالانکہ شاید کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن وہ رسٹ نہیں لینا چاہتے تھے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹائم بار ہونے والا ہے اس لیے اس معاملے کو لٹکایا جا رہا ہے تو یہ ٹائم بار ہو چکا ہے ہونے والا ہے یا ہوتا بھی ہے یہ نہیں دیکھیں ٹائم بار مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کون یہ لوگ کیوں کہتے ہیں ٹائم بار چونکہ اگر یہ کرمینل پروسیڈنگز ہیں تو کرمینل پروسیڈنگز میں تو کوئی ٹائم بار نہیں ہوتا یہ تو ہمارے لوگ میں ہیں تقریباً سائی دنیا میں اور انٹرنیشنلی بھی جو لوگز ہیں اس میں یہ منی لانڈرنگ اور ڈرگ ریلیٹڈ افینسز اور یہ ہیومن رائٹس ویلیشنز میں اس میں کسی ٹائم بار کی گنجائش نہیں ہے یہ انٹرنیشنلی بھی کسی وقت بھی ریوپن اسو تو یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کیوں ہوتا ہے لیکن اس کے پروبلم یہ نہیں ہے کہ ٹائم بار فرص کے ٹائم بار ہو جائے لیکن سپریم کورٹ کو اس سے انٹرنس نہیں ہے کہ وہ ٹائم بار ہو جائے یہ کیس چلے یا نہ چلے سپریم کورٹ نے کہا ہے ہم نے جو آرڈر دیا ہے وہ آپ نے عبی نہیں کیا آپ خط لکھیں وہ اب اتزاز نے ٹائم مانگے وہ جواب دیں گے جو مرضی ہوتا رہے وہاں پر اس سے کیا چیمن نیب کے بھی وکیل ہیں تو چیمن نیب اس سلسلے میں کر رہے ہیں ملک قیون کو گرفتار کرنے کی کوشش ہو رہی ہے جی انہوں نے جو کاروائی ہیں وہ شروع کر دی ان کے لیے وارنٹ ایشو ہو گئے پتہ یہ چلا کہ وہ شاید باہر چلے گئے ہیں تیرہ جنوری کو اور باقی سب کاروائی ان کے شروع ہو گئے وہ اس وقت قانون سے فرار ہیں وہ چاہے بیمار ہیں یا نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بیمار ہیں ان کے جو وکیل نے وسیم سجاد صاحب نے کورٹ میں یہ کہا تھا کہ بیمار ہیں وہ اچھا رشید رجی صاحب کسی وکیل کے خلاف اگر مس کنڈکٹ کی بات آتی ہے جیسے بابروان کا معاملہ تھا اس سے پہلے گورنر پنجاب کے بارے میں ایک معاملہ تھا یہ اب یہ ملک قیوم کا معاملہ ہے تو سپرین کورٹ باہر کے جو صدر ہیں جاسین عزیز صاحب وہ کہتے ہیں کہ وکلا کا مس کنڈکٹ جو ہے وہ پاکستان باہر کو ریفر ہونا چاہیے سپرین کورٹ کیوں ٹیک اپ کرتی ہے لیکن یہ سٹینڈ ان کا اس حد تک تو صحیح ہے کہ ہمیں خود اپنے وکلا کو دسپلن کرنا چاہیے لیکن نیت اس کے پیچھے یہ ہے کہ اگر پاکستان باہر کانسل میں آ جائے گا تو مٹی پاؤ کچھ نہیں ہوگا تین سال سے لطیف خوصہ کا کیس پڑا ہوا ہے ملی قیوم صاحب کا بھی کیس پڑا ہوا ہے پاکستان باہر کانسل کے سامنے اور اس وقت جو پاکستان باہر کانسل کی مجورٹی ہے وہ ابلائج ہے لطیف خوصہ صاحب سے اس حکومت سے وہ ساری زندگی جب تک ان کا ٹینئور ہے اس پہ کاروائی نہیں ہو سکتی ہے تو پھر قصور وارت تو وکلا برادری ہوئی نا پھر بلکل اس میں میں سمجھتا ہوں پاکستان باہر کانسل کا کنڈکٹ ہے کہ ان کو فوری طور پر کوئی نہ کوئی ایکشن لینا تھا انہوں نے اسے ڈیلے کیا ہوا ہے اگر قانون کی حکمرانی کی بات کرنے والے وکلا خود اس پر عمل نہیں کرتے اور اتنا بڑا نام ملک قیوم صاحب کا وہ خود قانون کا سامنہ نہیں کر رہے باہر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی حیال میں نہیں ان کو آپ کیا تجویز دیں گے آ جانا چاہیے آ کے قانون کا سامنہ کر رہے ہیں عدالتوں میں پیش ہوں بلکل میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو آ کے یہ فیس کرنا چاہیے اور جب یہ فیصلہ آیا تھا آپ کو معلوم ہے سپریم کورٹ کا ملک قیوم کے کیس میں کہ کس طرح سے یہ ہوا ہے اس وقت پاکستان بار کانسل نے ان کے خلاف بڑے شدید قرارداد منظور کی تو اس وقت دیماند کیا تھا کہ انہیں پروفیشنل مسکنڈکٹ کا دیا جا وہ قرارداد بھی ہے سامنے لیکن آہ میں نہیں سمجھتا کہ آج کے صورتحال میں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن یا پاکستان بار کانسل کوئی ایسا قدم اٹھائے گی جس سے حکومت کو ناراضگی یا کوئی حکومت کا ساتھ دے رہی ہے سپورٹ دے رہی ہے بلکل بلکل حلیف پارٹی اچھا ممنون حسین صاحب آج ٹویٹر پہ حسین حکانی صاحب کا ایک پیغام چل رہا ہے اگر میں آج زد پہ ہوں تو خوش گما نہ ہو چراغ سب کے بوجھیں گے ہوا کسی کی نہیں یہ پیغام کس کے لیے ہے اور آپ کے سمجھتے ہیں حسین حکانی کا اب کیا ہوگا کیا ان کو سیکیورٹی تو دی ہوئی ہے یہاں پہ ان کی جان کو خطرہ بھی ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے دیکھئے یہ کورٹ میں کیس ہے اور منصور ایجاز کو بھی کورٹ نے طلب کر لیا ہے تو یہ تو یہ پیپس پارٹی کے لوگوں کی عادت ہے کہ خامہاں کے لیے معاملات کو اجاتے رہتے ہیں آپ دیکھیں ابھی پچھلے دنوں زلزاری صاحب نے یہ کہا کہ جناب یہ اگر خط دکھا جاتا ہے یا کچھ اس میں کارروائی ہوتی ہے تو بنظیر کی قبر کا ٹرائل ہوگا ارے یہ کوئی بات ہے اس خشم کی باتیں کی جاتی ہیں معاملات میں جب کورٹ میں جاتے ہیں ہم کچھ شیریس معاملات ہوتے ہیں اس پر ڈسکشن بھی ہوتے ہیں کارروائی کو آگے بڑھائی جاتا ہے سیاسی باتیں کرتے ہیں ابھی آپ دیکھیں کہتے ہیں صاحب ہم کورٹ کے تمام احکامات پر عمل کر رہے ہیں ارے بھائی تم اگر عمل کر رہے ہو تو یہ سپریم کورٹ نے کیوں تمہیں یہ کانٹیپٹ آف کورٹ کا نوٹس دیا یہ شیر آپ کے لئے تو نہیں ہے آپ کی پارٹی کے لئے تو نہیں ہے کہ تراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کے نہیں یہ کہتے آ رہے ہیں کہ صاحب یہ ہوگا تمام سیاست دام پھتیں گے پناہ ہوگا ارے بھائی جو بھی ہوگا قانون کے مطابق جو بھی ہوگا ہم اس کو عبول کریں گے اور ہونا چاہیے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے منصور اجاز کا کیا کردار ہے حسین حقانی کا کیا کردار ہے سب کچھ عوام کے سامنے آنا چاہیے قوم سے کچھ اکنانی چاہیے اور قانون کی اکنانی ہونی چاہیے صاحب تب کو ملنا چاہیے پراغم کا وقت ختم ہو گیا ہے حسین حقانی صاحب باتیں رہ گئی ہیں ایک جملے میں میں وہ کہہ رہا تھا کہ آپ بھی ٹویٹر پہ وہ شیئر دے دیں عبیداللہ علیم کا ہوا کے دوش پہ رکھے ہوئے چراغ ہیں ہم جو بجھ گئے تو ہوا سے شکایتیں کیسے ہیں اللہ نے کے بعد